جیون میں صدحانتوں کا کیا لاب ہے کن صدحانتوں کی بات کر رہے ہو جو تمہارے دھرم شاستوں میں لکھے ہیں جو تمہارے دھرم گروہ تمہیں دیتے ہیں کن صدحانتوں کے حساب سے جیون جیو جیون کوئی دیلگاڑی نہیں ہے جو لگی بھری پنٹریوں پر دوڑتی رہی جیون روز نیا ہوتا ہے روز بدلتا ہے تم صدحانتوں سے جیون جیتے ہو اسی لیے تم اس آتما سے منچت رہ جاتے ہو تمہارے سارے دھرم گروہ بولتے ہیں آتما ہمارے بہتر ہے تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ بلکل ویسا ہی وقتبہ ہے جیسا تم کسی کو کہو کہ ایک کرسی کمرے کے اندر رکھی ہوئی ہے ویسے ہی آتما تمہارے بہتر رکھی ہوئی ہے کچھ انتر نہیں ہے کیا آتما اور کرسی میں کنسی جڑ ہے آتما چیتنے ہے لیکن تم تو یہی مانتے آئے ہو آتما بھیتر دکھی ہوئی ہے آتما بھیتر تمہیں جنم سے ملی ہوئی ہے یہی جڑتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے جیون ریل گاڑی نہیں ہے کہ دونوں پٹلیاں بچھی ہوئی یا سدھانتوں کی اور تمہارا جیون چلے جا رہا ہے جب تک تمہارا بودھ نہیں جگے گا تم کچھ بھی سمجھنے میں ایس مرت ہو تم دھرم کے نام پر کیا کرتے ہو دان جب تپ کیوں کرتے ہو سب ہی تو بھی سے کرتے ہو اور تمہارے یہی بھی تمہیں ہمیشہ بھوشے میں لے جاتے ہیں جو چیز جو کرتے ہیں جو کارے ہیں تمہیں بھوشے میں لے جائے وہ پاپ ہی بنتا ہے لیکن تم سمجھ نہیں پاتے ہو تم نے جیون کو ریل گاڑی مان لیا ہے اسی لیے تم جنموں جنموں سے جن سدھانتوں پر چلے جا رہے ہو اس سے لاپ تو کچھ بھی نہیں ہوا لکیروں پر لکیریں کھیچنے سے کئی پرماتواں ملتا ہے تم اپنے اپنے دھرم شاست پڑو رٹو اتنے رٹ لو کی پوری گیتہ اکشر تو اکشر تمہیں یاد ہو جائے تم اسے لکھو ہجار بار تم لکھتے ہو نا رام رام لکھ کے کتابیں بھرتے ہو ہندو گیتہ رٹے اکشر سے اکشر تک مسلمان قرآن رٹے عیسائی بائبل رٹے سکھ گرنت رٹے اتنا رٹے کی ایک ایک فلسٹوپ ایک اکشر ایک ایک کومہ پیج نمبر بھی یاد ہو جائے تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سوہیم کو کہہ پاؤ گے تمہیں پرماتواں مل گیا تمہیں خدا مل گیا تمہیں وہ سارا آسٹت دیدار ہو گیا تمہیں اس جردے جردے میں رسے بسے خدا کا دیدار ہو گیا کہہ پاؤ گے سوہیم سے کچھ بھی نہیں کہہ پاؤ گے تم کہو گے کچھ بھی نہیں بدلا بیکار کا بوجھ اور لد گیا وہ آتما تو ملی نہیں جس آتما کی چتنتہ کی بات کر دیتے جو بجلی کی باتی کوند تھی یہ آسمان میں وہ آتما تمہارے بھی تر نہیں کوندھی کوندے کی بھی نہیں ان سدھانتوں سے کچھ نہیں ہوگا لکیروں پر لکیریں کھیچنے سے پرماتما خدا نہیں ملتا میرا تاتپریہ یہ نہیں ہے کہ یہ دھرم گرند تمہارے کورا ہیں یہ تاتپریہ نہیں ہے میرا تاتپریہ ہے کہ ان سے تمہیں پرماتما نہیں مل پائے گا جنہیں پرماتما ملا انہوں نے گیتہ رچ دی جنہیں خدا ملا انہوں نے قرآن رچ دی جنہیں اس حکمی کا دیدار ہوا انہوں نے گرند رچ دیئے یہ پرماتما ملے ہوئے ویقتیوں کا وقت ویہ ہے لیکن اس سے تمہیں پرماتما نہیں مل سکتا کیونکہ تم لکیروں پر لکیریں کی جائے ہو تمہاری چیتنتہ مٹ سی چکی ہے تمہاری آتما مرت پرائے پڑی ہوئی ہے تم نے آج تک جیون بھر کتنے پنیے کیے لیکن کیا پنیے ہوا نہیں تم بھی نہیں مانتے کہ کوئی پنیے ہوا پرشن پنیے کا ہے ہی نہیں پرشن پنیے کرنے کا بھی نہیں ہے پرشن ہندو مسلم سکھ حسائی ہونے کا بھی نہیں ہے پرشن تو جاگنے کا ہے پرشن تو پاس آنے کا ہے تمہارا تمہارے پاس آنے کا پرشن سوہیم تک پہنچنے کا ہے تم کرم بندن سوہیم باندھتے ہو کرم کیول کرم ہے وہ کسی کو نہیں باندھتا وہ باندھی نہیں سکتا میں نے ایک گلاس پانی اٹھایا پانی پیا یہ کرم ہوا اس نے کس کو باندھا کسی کو بھی نہیں لیکن تم اس میں اپنی جو میں جھوڑ لیتے ہو تب ہی وہ کرم تمہیں باندھ لیتا ہے میں نے پاپ کیا تم بندے میں نے پنیہ کیا میں نے جاب کیا میں نے مالا کی میں نے تیرت کیا تم بندے تمہارے پاپ لوہے کی ہتھکڑی ہیں تمہارے پنیہ سونے کی ہتھکڑی ہیں بندے تو تم دونوں میں ہو جب تک آنکھ نہیں کھولو گے تب تک کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا ایک بار آنکھ کھولتے ہی پورا کھیل سمجھ آ جائے گا پھر تم نہ گیتا کا نرادر کرو گے نہ قرآن کا نرادر کرو گے نہ گرنت نہ بائبل تم کسی کا نرادر نہیں کرو گے تم ہسو گے کہ جن کو خدا ملا انہوں نے کیا رچ دیا آج مجھے خدا مل گیا میں اپنا فول خود کھلا ہوں میں اپنا ورکش خود بنا ہوں میں اپنے فل خود لگا ہوں اور وہ فل پھر دوسروں کے کام آئیں گے دوسروں کے کام پڑھنے سے نہیں دوسرے اس فل کو دیکھ دیکھ کر سوہم اس کے اندر اتکنٹھا جگے گی کہ میں بھی کھلوں میں بھی فولوں میں بھی فل لگاؤں میں بھی ورکش کی طرح وشال بنوں میں بھی اس ورات کو پاؤں کیول اتنا ہی کام آئے گا اسی کو دیکھنا ہی تمہارے کام آتا ہے گیتا کو دیکھنا کیول اتنا ہی کام آتا ہے کہ کرشن اس پرماتما تک پہنچے کرشن اس ورات کو پاؤں گئے محمد اس ورات کو پاؤں گئے بھدھ پاؤں گئے مہاویر پاؤں گئے میں کیوں نہیں پاؤں پا رہا ہوں کیول اتنا ہی کام ہے شاستوں کا شاست رٹنے سے سدھانتوں پر جیون جینے سے تم اپنے ورکش کو نہیں بنا سکتے تم سمجھتے ہی نہیں شاست کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے شاست تمہارے شاست کہتے ہیں دوسرے کو دکھ دینا پاپ ہے لیکن دیکھو ہجاروں موڑ ایسے ہیں جنہوں نے اس دھانت کو اس پکار پکڑ لیا کہ وہ دوسرے کو دکھ نہیں دیتے وہ سویم کو دکھ دینے لگ گئے ورت کرنے لگ گئے اپواز کرنے لگ گئے دنڈوت پر کرمائیں ہو رہی ہیں تھنڈے پانی میں کھڑے ہیں یہ کیا ہوا یہ تم نے دوسرے کو دکھ دینے والا جو تیر تھا وہ سویم کی اور موڑ لیا دکھ دینا تو جادی رہا دکھ دینا نہیں مٹھا لیکن دوسرے کو نہ دے کے سویم کو دینے لگ گئے بدھ کہتے ہیں پاپ وہ ہے جو تمہیں دکھ دے جسے کرنے کے بعد تمہیں سویم سے ہی مو چھپانا پڑے اب دکھ دے پاپ جو دوسرے کو دکھ دے وہ دوسرے کو دے یا سویم کو دے دکھ دے وہ پاپ ہے تم جو یہ کرتے کر رہے ہو جڑوت ہو کر یہ کیا دکھ نہیں دے رہے ایک طرف تم کہتے ہو کہ پرماتما تمہارے بھیتر ہے تمہارے بھیتر یعنی تم پرماتما کوئی دکھ دینے لگ گئے سمجھے ہی نہیں تم کر کے رہے ہو تم جو دیکھو دان جو منددوں مسجدوں میں دیتے ہو پچیس لاکھ روپے کا فول بنگلہ بنوا دیتے ہو وہ دھن کمانے میں جو پچیس لاکھ تم نے وان دیئے کتنا پاپ کرتے ہو شاید ایک بھی وقتی نے وہ پچیس لاکھ کو وائٹ منی کا چیک نہیں دیا ہوگا کیونکہ کہاں دکھائے گا انکم ٹیکس میں کہ میں نے پچیس لاکھ روپے فول بنگلہ بنوانے کے لیے دے دیئے اور جن کو دیئے وہ کہاں سے دکھائیں گے کہ پچیس لاکھ روپے کا کیا کیا تم نے اور تم دینا بھی چاہو تو لینے والے پنڈت پروریت نہیں لیں گے نمبر ایک کا پیسہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا کیا کھیل چل رہے سوئے سوئے پورا جیون شاید میں کئی بار بولتا ہو نا یہاں پورا سنسار گھوم رہے چاند تارے انترکش سورج ساری سور گنگائیں سارے سور منڈل سب گھومے جا رہے ہیں اور اس میں تم بھی گھوم رہے ہو تم ہندو مسلم کے چکر لگا رہے ہو سارا پوری دنیا پورا ستت پورا کروڑوں کروڑوں گرہ سب گھوم رہے ہیں اسی طرح تم بھی گھوم رہے ہو تمہاری آنکھ پہ پٹی بن دی ہے کولو کے بیل کی بھاتی اور کوئی ایک ان میں سے سرفرا پاگل گلتی سے اپنی آنکھ کی پٹی کھول دیتا ہے اور پٹی کھول کے دیکھتا ہے میں کر کیا رہا ہوں میں کر کیا رہا تھا اور وہ اس کولو کے بیلوں کی بھیڑ میں سے اس لائن میں سے کود کے کنارے ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھ دیکھ کے ہستا ہے میں بھی کتنا پاگل تھا وہ سوئیم پر ہستا ہے کہ میں بھی کتنا پاگل تھا میں کر کیا رہا تھا اور پھر وہ تمہارے میں سے ہی سمجھاتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ یہاں کنارے کھڑے ہو دیکھو یہاں کھڑے ہو کہ دیکھو پورا ستتو چل رہے پورا بھرمان چل رہے پورا وشو چل رہے ستارے چل رہے ہیں ہوایں چل رہی ہیں جل چل رہے ہیں پانی چل رہے ہیں پیڑ ہل رہے ہیں پیڑ بڑھ رہے ہیں ایک بیج تھا وہ تمہارے سامنے سامنے ورکش بن جاتا ہے ایک مکھی تھی وہ پیدا ہوتی ہے تمہارے سامنے سامنے مر جاتی ہے تم بھی پیدا ہوتے ہو تم اپنے ہی سامنے مر جاتے ہو لیکن تم جس کے سامنے مرتے ہو وہ تو کچھ اور ہے وہ تو مرنے والا ہی نہیں ہے وہاں تمہارے ساکشی کا جنم ہو جاتا ہے وہاں تمہارے درستہ کا جنم ہو جاتا ہے تم نہیں کرتے تم ساکشی نہیں بنتے تم درستہ نہیں بنتے گلت مت پکڑنا وہ ہو جاتا ہے جیسے ہی تم وہ پٹی کھولتے ہو تم دیکھتے ہو یہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے یہاں تو سوہم سب کچھ ہوئے جا رہا ہے ہم بات کر رہے تھے فول بنگلہ بنوانے کی تم پنے کرنے کے لئے بھی پاپ کرتے ہو تمہارا کوئی بھی پنے پنے نہیں ہے وہ پنے تم دوسرے کو دکھانے کے لئے ہی کر رہے ہو تم کار کھریدتے ہو تو بھی دوسرے کو دکھانے کے لئے بڑا گھر بناتے ہو تو بھی دوسرے کو دکھانے کے لئے مندروں میں مسجدوں میں بڑا بڑا دان دیتے ہو سب کے سامنے تمہیں آتی کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی دوسرے کو دکھانے کا ہی پریوجن تو ہے ورنہ ایک دیپک لے کر اسی مندر میں کہیں بھی کھڑے ہو کر آتی کر لو کیا فرق پڑتا ہے لیکن دوسرا تمہیں دیکھے کہ تم سب سے آگے پمکتی میں کھڑے ہو اس سے فرق پڑتا ہے تمہیں کوئی پچیس لاکھ روپے بھی دینے نہیں پڑیں گے اگر ایک دیپک لے کر تمہارتی کرتے ہو لیکن تمہیں بھی پتہ ہے اس سے دوسرا تمہیں کیسے دیکھے گا دوسرے کی نگاہ میں تم کیسے اوپر ہوگے کہ تم دھنپتی ہو تم کچھ وشیش وقتی ہو ہوا کیا تم نے سنسارک کاریا ہی کیا تمہاری دسٹی دوسرے پر گئی تو تمہارا سارا کرتے ہیں جو بھی تم نے دھرم کے نام پر کیے تھا وہ سارا غلط ہو گیا کیونکہ دسٹی سویم پر رہنی تھی تم نے تو دوسرے پر دسٹی کر لی تم تو دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے کرنے لگ گئے دیکھا تم نے گلتی کہاں کی دھرم وہ ہے پنی وہ ہے جو تمہیں تمہاری عوض ہی موڑ دے تم گلتی کیوں کرتے ہو بار بار کیونکہ تم سویم کو بھی آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں تم سویم کو کسی بھی شن دیکھ لو چاہے جیون کے کسی بھی شن میں یا موت کے شن میں بس دیکھنے مات سے ہی تم دھارمک ہو جاؤ گے لیکن تم آکھیں ہی نہیں کھولتے تم جاگتے ہی نہیں کبھی تم سنسار کے سکھوں میں بہوش ہوئے رہتے ہو تمہیں کوئی موڑ مہاتمہ آ کر سمجھاتا ہے کہ تم تیاغ میں جا کر بہوش ہو جاتے ہو پہلے سنسار میں بہوش تھے اب کسی موڑ کے کہنے پر تم تیاغ میں بہوش ہو گئے بدلہ کیا بہوشی تو وہیں کی وہیں رہی کبھی تم گھروں میں آسکتیاں پالتے ہو کبھی مندروں مسجدوں میں کچھ بھی تو بدلہ نہیں کچھ بھی نہیں بدلہ آسکتی تو وہیں کی وہیں رہی تم پہلے بھی سوئے تھے تم ابھی بھی سوئے ہو تم جیون سے کچھ بھی نہیں سیکھتے آنکھیں نہیں کھولتے تمہارا جیون ہی تمہارا گروہ ہے اور جس دن تم آنکھیں کھول لوگے تو پاؤ گے کہ تمہارا جیون ہی تمہارا پرماتما ہو جاتا ہے لیکن بھوشے کے سوپنوں میں کھوئے کھوئے تم کچھ بھی نہیں دیکھتے تم شاست پڑھتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے شاستوں کے شبدوں کا نواد کر کر تم رٹھتے رہتے ہو اسی لئے تم ستے کو نہیں جان پاتے مان لو تم کسی یا یہی شبد جو میں بول رہا ہوں اسی کی پریباشہ کرنا چاہو ستے ستے کی پریباشہ تم کہو گے ستے کا دوسرا تحت پر ہے truth truth سچائی سچ کتنے بھی پریباشی بنا لو لیکن جس بدھ نے ستے کو جانا کیا تم اس کے انبھو کو پا سکوگے انواد کے دوارہ نہیں کبھی بھی تو نہیں کرشن نے گیتہ میں کہا میں پرماتمہ ہوں تو کیا تم سمجھ پائے کرشن کے اس وچن کو تم نے دے کو ہی پرماتمہ مان لیا تم دے کو پوجھنے لگ گئے اسی لیے آدھی دنیا اس لیے پاگل ہو رہی ہے کہ کرشن پرماتمہ ہیں اور آدھی دنیا اس لیے پاگل ہو رہی ہے کہ کرشن پرماتمہ نہیں ہے تم سمجھ ہی نہیں پائے بولا کیا تھا کس تاتپدیہ سے بولا تھا تم نے شبد پکڑ لی ہے تم تتو کو جانا ہی نہیں پائے تم مول کو جانا ہی نہیں پائے اسی لیے جب کوئی بدھ پرماتمہ کو اپلپد ہوتا ہے تو وہ ادھوش کر دیتا ہے اہم برمہ آسمی میں پرماتمہ تو تم سبھی اسی کا ورود کرنے لگ جاتے ہو اور یہ میں سوچو کہ آج تم ایسا کر رہے ہو نہیں ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے تم کیا سوچتے ہو آج تم کرشن کو پرماتمہ بولتے ہو جب کرشن تھے تو کیا سبھی کرشن کو پرماتمہ بولتے تھے کیا سبھی کرشن کو پرماتمہ مانتے تھے نہیں آج کرشن سامنے نہیں ہے اور آج تم نے کرشن کے نام کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اسی لئے کرشن کو پرماتمہ ماننے میں تم سب ہی سمرتن کرتے ہو اب جس کے نام کی دکھان تم چلاتے ہو وہ سروجہ تو ہونا ہی چاہیے ورنہ دکھان کیسے چلے گی میں کوئی کرشن کے پرماتمہ ہونے پر شنکہ نہیں کر رہا ہوں میں تو تمہیں کیول اتنا ہی سمجھا رہا ہوں کہ جو سوہم کو جان گیا جو سوہم کی اور مڑ گیا جس نے سوہم کو پہچان لیا وہ پرماتمہ ہی ہے پھر وہ چاہے کرشن ہو بدھ ہو مہاویر ہو محمد ہو ہاں پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے کسی نے گھوشنا چاہے نہ کی ہو کیونکہ گھوشنا ہے تو تم کرتے ہو بعد میں جب کرشن تھے تو کیا باجار میں گیتہیں بکھ رہی تھی نہیں کیا کشن کو پوری دنیا پرماتمہ مان رہی تھی تم کہو گے مان رہی تھی مان رہی ہوتی تو کیا دھت راشت کی سبہ میں یا دیش پاریت ہوتا کہ مایعوی کو بندی کر لو اگر کشن کو پوری دنیا ہی پرماتمہ اس سمیں مان رہی ہوتی تو کیا کورو پانڈو کے ید میں ویروہ دھتے ہیں کیا اتنے تیر انداز تھے لوگ کی سارے تیر ارجن پہ ہی پڑھتے تھے کیشن پہ کوئی نہیں پڑھتا تھا اگر پرماتمہ مانے تو کون تیر چلائے گا پرماتمہ کے آگے نہیں اس سمیں کوئی نہیں مانتا کہ تو بعد میں تمہاری دکھانے چلتی ہیں اس سمیں اگر جیسس کو کچھ مانا ہوتا بدھ مانا ہوتا پرماتمہ مانا ہوتا تو کیا جیسس کو سولی چڑھائی ہوتی کیا بدھ کو اترسکار کیا ہوتا کیا ماویر کی کانوں میں کیلے ٹھوکی ہوتی کیا نانک کو گاؤں سے باہر نکالا ہوتا نہیں وہ تو تمہارے بعد کے کرتے ہیں وہ تو بدھوں کے مافق بدھوں نے کہانیاں گھڑیاں ہیں اور کچھ بھی تو نہیں ہے یہ گھوشنہ ہے تو تم کرتے ہو بعد میں جب بدھ تھے تو کیا بجار میں دھم پدھ بک رہے تھے نانک کے سمیں میں گرنت نہیں تھے جیسس کے سمیں میں بائبل نہیں تھی وہ تو تم نے بدھوں کے بعد میں بدھوں کے جانے کے بعد لکھے بدھوں کے ہوتے ہوئے تو بدھوں کا ترسکار ہونا نشچت ہے کیونکہ تمہارے گلے سے وہ بات نہیں اترتی وہ بدھ ہی نہیں اترتا تمہاری نگاہ سے واسطہ میں جو سوہم کو جان گیا وہ پرماتما جو بیج سوہم کو جان گیا وہ ورکشی ہے اور سوہم کو جانتا ہی وہ اپنی کھول کو توڑے گا اور جیسے ہی کھول کو توڑے گا وہ ورکش بنے گا سوہم کو جانتے ہی وہ میں کو چھوڑے گا اور سوہم مرے گا اور اس کے مرتے ہی اسی دے میں پرماتما کا پرادوباؤ ہو جائے گا اگر تم سوہم کو جان لیتے ہو تو تمہارے بھی بیتر سے سوہم ہی ادھگوش نکل جائے گا کہ تم ہی پرماتما ہو اور یہ نہیں ہے کہ تم جاننے کے بعد پرماتما ہو گئے نہیں وہ تو تم صدا صدا سے ہی ہو ہاں تم بھول گئے ہو اور بدھ جو آکھوں لیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے تم مندر مسجد جانے والے کو سادو مانتے ہو دھارمک مانتے ہو دانی مانتے ہو پنیاتما مانتے ہو بھول میں ہو جیب کترے بھی تو مندر مسجد جاتے ہیں لوٹ مار کرنے والے بھی تو بھنڈارے لگاتے ہیں اور لوٹ مار کرنے والے بھنڈارے لگاتے ہیں یہ بھی کہنا گلت ہوگا لوٹ مار کرنے والے ہی بھنڈارے لگاتے ہیں یہی کہنا ٹھیک ہوگا ہجاروں وقتی ہمارے دیش میں دس پندرہ ہجار بیس ہجار روپے مہنہ محنت کر کے کماتے ہیں خوب محنت سے دن راج جی توڑ محنت کرتے ہیں کسان ہیں مجدور ہیں شرمک ہیں بیلدار ہیں چھوٹے موٹی نوکریاں کرتے ہیں کئی ایسے بھی ہیں جو پچاس جار لاکھ روپے کی نوکری کرتے ہیں سی اے ہیں وکیل ہیں انجینئر ہیں جج ہیں ڈاکٹر ہیں کبھی ان کو دیکھا ہے بندارے لگاتے ہوئے دوبارہ سننا اسی کو ہس ہوگے سوہیم پر بندارے لگاتے کس کو پاؤ گے سب سے زیادہ پرپرٹی ڈیلر بیلڈر لوٹری جوا چلانے والے ایسے لوگوں کو اور یا تمہارے دھرم گروہوں کو جو انہی لوگوں سے پیسہ لے کر بندارے لگاتے ہے تم بار بار آنکھ کھول لو آنکھ کھولتے ہی تمہارے سامنے سارا کھیل سمجھا جائے گا کہ یہاں کھیل کیا ہو رہا ہے سارے دو نمبر کا پیسہ کمانے والے گلت کرتیوں سے پیسہ کمانے والے وہی بندارے لگاتے ہیں پچیس پچیس لاکھ روپے کا پھول بنگلہ بنواتے ہیں ورنہ محنت کر کے پچیس لاکھ کہاں سے لاؤ گے کس کو دان دو گے اور بیچارے پڑوس میں کسی گریب کے گھر روٹی نہ بنے کسی گریب کی لڑکی کی شادی نہ ہو وہاں پیسے کی جورت ہو کوئی گریب کا بچہ پیسے کی ویسے پڑھ نہ پا رہا ہو گھر میں کام کرنے والی میڑ کے گھر پورا کھانا نہ ہو تو کون فکر کر رہا ہے میں اسی لیے کہتا ہوں مندروں مسجدوں میں جاتا ہی جادہ تر غلط وقتی ہے اور اگر وقتی ٹھیک ہو جائے تو اسے کہاں جانا پڑے گا میں تمہیں اسی لیے بار بار سمجھاتا ہوں پرشن ٹھیک کرنے کا نہیں ہے پرشن ٹھیک ہونے کا ہے تم ٹھیک ہو جاؤگے تو سارے کرتے ٹھیک ہو جائیں گے تم غلط ہو کر جتنے بھی ٹھیک ہونے کے کاریاں کرو گے وہ سبھی کاریاں ہی غلط ہوگے پرشن صحیح کرنے کا نہیں ہے پرشن صحیح ہونے کا ہے پرشن پرماتمہ کو ڈھوڑنے کا نہیں ہے پرماتمہ تو وہیں اپستیت ہے خدا وہیں ہے صحیح وقتی کے لیے تو جرے جرے میں خدا رسا بسا اپستیت ہی ہے اس کے لیے خدا کہیں مسجد میں تھوڑے ہی چوبہ بیٹھا ہے منددوں میں پرماتمہ تو کیول انہی کے لیے ہے جنہوں نے پنی کر کے سماج میں اپنی پتشتہ بڑھانی ہے پاپی بھی دان دیتا ہے پاپی بھی مندر بنا دیتا ہے بناتا ہی ہے کمائی کے لیے میں میں سوائم ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں ایک پرپرٹی ڈیلر نے سائی مندر بنوایا ایک نیتا نے سائی مندر بنوایا ایک بہت بڑے ہلوائی نے سائی مندر بنوایا ایک بہت بڑے ویپاری نے گرو جی کا آشم چلایا یہ کیا ہے یہ سبھی ویپاری تو کر رہے ہیں تو شب کاریا تو بڑا ویکتی بھی کر رہے ہیں بات شب کاریا کرنے کی نہیں ہے بات شب ہونے کی ہے بات پنی کرنے کی نہیں ہے بات پویت ہونے کی ہے بات جب تب کرنے کی نہیں ہے بات جھاگنے کی ہے شب کاریا کرنے والا شب نہیں ہوتا ہاں اگر وہ شب ہو جائے تو شب کاریا سوائم ہی ہو جاتے ہیں شب کاریا کرنے ہی نہیں ہوتے جو وہ کرے گا وہ شب ہی ہوگا تم شب کرنے جاتے ہو تم تیرت کرنے جاتے ہو تم پنیا کرنے جاتے ہو کاریا کرتے ہو سیدھا لیکن ہوتا تو اُلٹا ہے تب ہی تو بدھوں نے کہا ہے من چنگا تو کٹھوٹی میں گنگا کہاں گنگا اشنان کرنے چلے کسی بدھ کے چرنوں میں بیٹھ جاؤ اس کے چرنوں کی گنگا میں اشنان کر لو تمہیں شب کرنا نہیں ہے تمہیں شب ہونا ہے تم اگر تم ہو کر شب کرنے کی سوچوں کے تو بھی اشبی ہوگا تم تم ہو کر اگر پنیا کرنے کی سوچوں کے تو بھی پاپ ہی ہوگا سنسار میں جو تم کروگے وہ پاپ ہی ہوگا تم بس بیچ میں سے ہٹ جاؤ پھر جو بھی ہوگا وہ پنیا ہوگا جو پہلے ہی پویت ہو چکا ہے جو پہلے ہی بیچ میں سے ہٹ گیا اور وہ پنیا کرنے دوبارہ کہیں جائے گا تیرت مندر مسجد جو سنتوشت ہو گیا وہ بھوشے میں سوارا گولوگ بیکونٹ کیا اس کے سوپن دیکھے گا لیکن تمہیں گیات ہی نہیں ہوتا کیونکہ جہاں تم ہوتے ہو اصل میں وہاں تم ہوتے ہی نہیں ہو سوچو جدہ دو منٹ اپنے جیون کی فلم کو ریوائنڈ کرو دیکھو جب تم اسکول میں تھے جب تم چھوٹے تھے تو تم سوچتے ہو کہ وہاں کیا تم تھے کیا تم یہ نہیں سوچتے تھے کہ کب وہ اسکول کے بارہ ورش سماعت ہو جائیں اور تم اسکول کی لائف کو ختم کر کر اس پڑھائی کو ختم کر کر باہر نکلو تم دیکھو کیا وہ بارہ ورش اسکول کے تمہارے روتے روتے نہیں بیتے تھے جیسے ہی باہر نکلے پھر کولے سے باہر نکلے تو کام دندہ ڈھونڈنے کی سوچی تب تب پتہ چلا کہ وہ اسکول نہیں جنت تھی اسی پرکار پورا جیون اس جیون کو نا مان کر اس جیون کو نکار کر اس جیون میں سکھ نا بھوک کر تم سورک جانے کے اپائے کرتے ہو بیکونٹ میں گھولوک میں سکھی ہونے کی مورتائیں پالے رہتے ہو کی جب مر ہوگے تو تم سکھی ہو جاؤ گے میں کہتا ہوں جب مر ہوگے اور کسٹوں میں پڑھوگے کیونکہ تم ہی پورا جیون گلت بنے رہے اگر تم صحیح ہو جاؤ تو تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں سکھی رہو گے جب تم سوایم صحیح ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جس کو تم نرک مان کر ترسکرت کر رہے تھے جس کو تم دکھالیم کہہ رہے تھے وہی تمہارا جیون سورک تھا بدھ یہی سمجھاتے ہیں بدھوں نے جیتے جی مر کر دیکھا ہوتا ہے مرتو کو پہار کیا ہوتا ہے جس ویترنے کے تم کہانیاں سناتے ہو نا وہ کہانیاں ہی ہیں بدھوں نے یہیں اسی دہ میں مرتو کو پہار کر کر دیکھا ہوتا ہے اسی لئے بدھ سمجھاتے ہیں کہ یہ دکھالیم نہیں ہے یہ سورک ہے لیکن تم نے پستکیں پڑھی ہیں تم پستکوں کے پار کچھ سوچتے ہی نہیں تمہیں بدھ بھی سمجھاتے ہیں تو بھی تم تلنا انہی مری ہوئی پستکوں سے کرتے ہو بدھ کہتے ہیں چھوڑ دو پرانے سارے شاست میں جو کہہ رہا ہوں مجھے سنو ایک بار اگر تم نے آنکھ کھول لی تو پورا جیوہ نہیں بدل جائے گا پورا جیوہ نہیں رپانتت ہو جائے گا تم صحیح ہو جاؤ گے سارے صدھانت صدھانت وہاں پر بیکار ہو جائیں گے صدھانت یہ تھا کہ تم یہاں سے مرو گے سورک جاؤ گے بیکونٹ جاؤ گے جنت جاؤ گے گھولو جاؤ گے کوئی شاشوہ جیون ملے گا تمہارے سارے صدھانت فیل ہو جائیں گے تم یہی آنند سے رہو گے تم کہو گے یہی سورک ہے یہی جنت ہے یہی بیکونٹ ہے تمہارے صدھانت تم ہی کھنڈن کر دوگے صدھانتوں سے جیون نہیں جیا جاتا جیون آگ کھول کر جیا جاتا ہے پرماتمہ نے اتنی سندر سسٹری بنائی منوشیہ نے اپنی ہی مورتہ سے اس کا ستہناس کر دیا منوشیہ کے علاوہ پوری یونیاں چوراسی جن کو تم بولتے ہو ساری آنندیتیں ایک منوشیہ اکیلہ دکھی ہے اور اس کو دکھی کرنے والا اس کا اپنا اپنا دھرم گروہ ہے آگر کسی آنکھ کھولے ہوئے ویکتی کے پیچھے پڑ جاتا منوشیہ ہے تو شاید وہ منوشیہ بھی سکھی ہو جاتا لیکن منوشیہ نے جس کی انگلی بھی تھامی وہ بھی آنکھ بند کیے بیٹھے ہیں وہ خود گڑے میں گدا ہوا ہے تمہیں کھائی میں اتارے جا رہے ہیں بس آج اتنا ہی شیش کسی اور دن انت میں تمہارے بہتر بیٹھے پرماتما کو میرا نمن تم سبھی جاگو جاگتے رہو موسیقی جاگو موسیقی موسیقی موسیقی